تو بچوں آج ہمارا دوسرا لیسن ہے کلاس ٹو کی بک گیندہ پہلا جو تھا لیسن وہ ہم تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ ہم کہلاتی ہے اور وہ نظم جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں ناد کہتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے کہ آخر اس کو پڑھیں گے کیسے یہ دیکھیں کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں ان جیسے ہی کام کریں اچھا آپ کو یہ تو بتا دیا میں نے کہ ناد کسے کہتے ہیں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اچھا اب یہاں پہ کاموں کا ذکر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ان کو کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں تو سنت ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تو اب یہ دیکھیں دو سٹینزاز میں یہ دو آپ نے پڑھے اس میں نظم میں تو اس میں آپ کو ایک تو یہ کہنا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے ناد کہتے ہیں اور جس میں ان کے کاموں کا ذکر کیا جائے اسے سنت کہتے ہیں ہمارے لیے ہیں وہ مثال انسانوں کا ہیں وہ کمال یعنی ان کی شخصیت جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے کیا ہے مشل راہ ہے اور مثال ہے تمام دنیا کے جو انسان ہیں انہوں نے ان کی شخصیت کے پر اثر ہونے کو تسلیم کیا ہے ٹھیک ہے اچھا رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے ہیں یعنی ہر وقت ہستہ مسکراتا سے ان کا چہرہ تھا اور ان سے خوشبو آیا کرتی تھی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے ٹھیک ہے جیسے ہمیں کہا گیا ہم الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے نا ہم کہتے ہیں کہ نا ہمیشہ اچھی آداد میں یہ بھی شامل ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے تو وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے سادہ سے کپڑے وہ پہنتے اپنے کام خود کیا کرتے یہ ان کی ایک بہت اچھی ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے ان کی جو یہ شخصیت کہ وہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے سادہ سے کپڑے پہنتے تھے یہاں تک کہ کپڑے پھڑ جاتے تھے اگر ان کی پیون بھی خود لگایا کرتے تھے خود سیا کرتے تھے جوتے پھڑ جاتے تھے ان کی مرمت خود کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے پیار و محبت سے پیش آتے غور سے سنتے پیار سے کہتے نیکی کی باتیں ہی کرتے کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے آؤ ہم یہ اہد کریں سنت پر اب عمل کریں سنت میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتایا ہے سب سے شروع میں ہی سنت کسے کہتے ہیں سنت ان کاموں کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے اب مجھے آپ بتائیں گے کہ اس نظم میں جو ہے ان کی کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہلی خوبی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے بہت ساری خوبیوں ہیں ان کی جس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے دیکھیں ہمیشہ ساف سترے رہتے ہر دم مسکراتے رہتے تھے سادہ سے کپڑے پہنتے تھے اپنے کام خود کیا کرتے تھے پیار و محبت سے پیش آتے تھے نیکی کی باتیں کرتے تھے کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی یہ وہ یہ وہ سنہری باتیں ہیں جن پر اگر ہم بھی عمل کریں گے تو ہم اپنے رب کے سامنے محبوب ترین ہستی بن جائیں گے اچھا تو چلیں ابھی آج جو میں نے پڑھایا تو ابھی ہم اس کے بارے میں کوششن کرتے ہیں تو بچوں آپ نے بھی جواب دینے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس نظم کو کیا کہتے ہیں حمد کہتے ہیں شاباش عبداللہ اچھا تو سوال نمبر دو جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں ناد کہتے ہیں شاباش عبداللہ اچھا بچوں آپ نے بھی اسی طرح سے جواب دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے ان کاموں کو کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں شاباش ویری گوڑن کاموں کو سنت کہتے ہیں اچھا تو پھر اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس ناد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی خوبیوں میں سے چند خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے چند خوبیوں کے میں بتائیے مجھے ان کا ذکر کیجئے نمبر ون سادہ کھانا کھاتے تھے شاباش سیدھی ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے بچوں سے پیار کرتے تھے نیکی نیکی کی باتیں کرتے تھے یہ بھی صحیح ہے نیکی کرتے تھے اور کسی کا دل دکھاتے نہیں تھے شاباش ویری گوڑ تو بچوں آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو اس کی کوششنز کو یا زبانی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اور دوسری بات یہ کہ جو پہلے چار جو اس کے اندر جو مسرے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے کوپی پر بھی لکھنے ہیں یہ آپ کا پہلا کام ہے اوپر نات لکھ کر آج کی ڈیٹھ ڈال کر یہ آپ نے چار جو مسرے ہیں یہ اپنی کوپی کے اندر سب سے پہلا کام تو آپ نے یہی کرنا ہے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اوکے خدا فیض